اکنالجمنٹ کی خواتین کے ونگ کی بھی اور یہ علی نے بھی ابھی جو باتیں کی کہ کیسے ورکرز کو اکنالج کرتے ہیں کہ پوسیبل نہیں ہے کہ ایک پارٹی چیئرمن سارے اتنے بڑی پارٹی جو ما شاء اللہ بن گئی ہے کہ سب کو اکنالج کریں لیکن اس کی اصل جب میرٹاکرسی آپ کے سسٹم میں آ جاتی ہے تو آپ کا سسٹم اس کو اکنالج کرتا ہے اور وہ کرتا ہے ووٹ کے جا آپ کے جو ہر طبقے کے اوپر جب وہ ووٹ دیکھتے ہیں کوئی کام کر رہا ہے وہ آٹومیٹکلی اوپر آ جاتا ہے اور ہماری جدر میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی صحیح معنی میں چلی وہ ہماری انصاف سٹوڈن فیڈریشن پختون خواہ کے اندر تھی انہوں نے ہم اندر الیکشنز کروا ہے اور الیکشنز سے کانسٹنٹی نئی لیڈرشپ آتی رہی تو جو آج بھی ان کے ہمارے جو لیڈرز نکلے ہیں مراد سعید کے بعد وہ سارے آئی ایس ایف سے اوپر ڈیولپ ہو کے آئے ہیں اور وہ کیونکہ وہاں الیکشن کا سسٹم تھا آئی ایس ایف کا ان کے اوپر میرٹ آتی گی یہی ہماری انشاءاللہ جیسی ہم اس الیکشن سے فارغ ہوتے ہیں یہ جنرل الیکشن سے تو ہماری سب سے بڑی کوشش ہوگی کہ ہم امیجیٹلی پارٹی کے اندر ایک الیکشنز کروائیں اور ایک ایسے پروسس سے کروائیں کیونکہ اب تو ہمارے پاس ٹیکنالوجی کے اور ٹیکنالوجی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے